چیف جسٹس کمیٹی جلاس کا فیصلہ موجود اور سب پر لازم ہے جوڈیشل کمیشن کا پہلا جلاس آج ہوگا چیف جسٹس یایہ خان افریدی کی سربراہی میں 26ویں ترمیم کے تحت بنائے گئے جوڈیشل کمیشن کے جلاس کچھ دیر بعد ہوگا جوڈیشل کمیشن کا ایجنڈا ججز نامزدگی اور سیکرٹریٹ کا قیام ہے آئینی بینچ کے سربراہ کی نامزدگی ترجیحی بنیادوں پر کیا جانے والا ایجنڈے کے طور پر شامل ذرائع کے مطابق آئینی بینچ کے سربراہ کیلئے جسٹس امین الدین حکومت کے موسٹ فیوریٹ ہیں جسٹس منصور علشاء اور جسٹس منیب اختر کا اگر نام تجویز ہوگا تو حکومت مزاہ مت کرے گی سربسز چیفز کی مدت اور پیکٹس اینڈ پروسیجر سمیت اہم بلز کا گیزٹ نوٹفیکشن جاری کر دی گیا سینٹ سیکریٹریٹ نے گزشتہ روز ہونے والی قانون سازی کا گیزٹ نوٹفیکشن جاری کیا قائم مقام صدر یوسف رزا گلانی نے اہم بلز پر دستخط کر کے گزشتہ رات منظوری دی تھی کل ڈنڈے کے زور پر قانون سازی کی گئی اپوزیشن کو بولنے نہیں دیا گیا یہ حکومت نہیں مافیا ہے اپوزیشن لیڈر امرویوب کا قوم اسمبلی جلاس میں اظہار خیال کہا ان کو جیل میں بیٹھے شخص کا ڈر ہے عوام مہنگائی سے پریشان ہیں انہیں بلز پر بلز منظور کرانے کی پڑی ہے جس طرح قانون سازی کی جا رہی ہے یہ شرمناک ہے کون ہوگا اگلا امریکی صدر ٹرامپ یا کیملہ الیکشن کا دن آگیا امریکہ میں صدارت انتخابات کا آغاز چند گھنٹے بعد ہوگا چوبیس کروڑ سے زائد افراد صدارت انتخابات میں حق رائدہ ہی استعمال کریں گے سات کروڑ اسی لاکھ افراد نے ارلی پولنگ کے ذریعے ووٹ کاسٹ کر دیا دو کروڑ سے زائد نئے ووٹرز ریجسٹرڈ ہوئے پولنگ اسٹریشنز پر الیکٹرونک مشینیں اور بیلڈ باکس پہنچا دی گئے ملک کے کروڑوں نوجوان صدر کے انتخاب کیلئے پرجوش الیکشن میں کامیابی کے لیے دو ستر الیکٹرون ووٹ درکار امریکی انتخابات سے متعلق پل پل کی خبریں تفسرے اور عوام کی رائے دیکھئے بول نیوز کی میراثان ٹرانسمیشن میں مزیر علسین مراد الشہ کا کاؤنٹر ٹیرزم ڈپارٹمنٹ کے فیجن سینٹر کا دورہ آج جی پولیس کی تفصیلی بریفنگ صبح میں شدت پسندی و ملوث افراد اور گروہوں کا صدباب کرنا ہوگا عوام کی جان و مال کے تحفظ کو ہر صورت یقینی بنانا ہے وزیر علیہ سین کا تقریب سے خطاب دشتگردی کے خلاف جنگ میں پولیس اور سی ٹی ڈی کی کاوشوں کو سراہا اور مالکن بڑھ خیلہ کے راستے کے تنازے پر تصادم فارنگ کی نتیجے میں پانچ افراد جانبہک ہو گئے دو افراد شدید زخمی لاشوں اور زخمیوں کو ڈی ایچ کیو اسپتال منتقل کر دیا کیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے